یہ جو سپرنگ ہے اس کو اس کا جو کٹا ہے اس کو جو پلے کا اندر سراخ ہے اس کا اندر سپرنگ کو بٹھائیں گے اور پھر جو کلچ ورم کو اندر پوش کریں گے اور پھر اس کا جو لاکھ ہم نے جس طریقے کے ساتھ کھولتا ہے اسے ہی واپس لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم امید ہے سب خیریت کے ہوں گے دوستو اکثر آپ کے بائک میں کلچ کا پرابلم ہوتا ہے کہ کلچ کا جو گہر اکثر پستے ہیں لگاتے ہوئے یا نکالتے ہوئے خاص طور پر جب آپ نکالتے ہیں کہ تب بھی پستا ہے اور اکثر جب آپ گہر کو لگاتے ہیں تو بائک کو جھڑکا محسوس ہوتا ہے جھڑکا لگتا ہے تو دوستو آج کی اسی پرابلم کے حوالے سے میری ویڈیو ہے کلچ کی جو پرابر سیٹنگ ہے اس کو کس سرکے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں کلچ کی سیٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اکثر جو ہے کلچ کی سیٹنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گھیر نکالنے میں لگانے میں پرابلم کرتے ہیں یا جس طرح آپ اکثر آپ جو بائک کی کیک لگاتے ہیں تو وہ ایسے ہی نیچے چلی جاتی جیسے پریشر ہے ہوا آیا ہے کیک میں تو کیک لگتی نہیں ہے اور ایسے ہی نیچے چلی جاتی ہے اس طرح کے تمام طرح مسئلے ہیں اس کی سیٹنگ ہم بہت ہی آسان سی ہے بلکہ سکریم میں کوئی فرچہ نہیں ہے اس کو آپ کو سیٹنگ کو کریں اور موٹ سیکل کا جو ہے انجن کے لائف ہے وہ بہتر بنے گی کیونکہ کلچ کی سیٹنگ ٹھیک ہوگی تو کلچ جب آپ گیر لگائیں گے تو پرابلم نہیں کرے گا گیر کا جو ہے درم ہو جائیں گے گیر بھی گیر کی روانی ہو جائے گی اور آپ کی جو ہے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف کہ کس طرح کلچ کی سیٹنگ کو کرنا ہے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک داد بھی دیکھیں اور جہاں آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پوائنٹ تھی رہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے کلچ وائر کا سائز چیک کر لینا ہے یہ کلچ وائر کا سائز جو ہے بہت زیادہ ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا سائز برابر کرنا ہے اور کلچ کی جو سیٹنگ ہے اس میں سب سے پہلا کردار ہماری کلچ وائر کا ہوتا ہے کلچ وائر جو ہے وہ ناکس نہ ہو ٹوٹنے والی نہ ہو اور اس کا سائز ہے دیکھیں یہ اس کے پر مکھی لگی ہوئی ہے کلچ کی جو ایڈیسٹنگ ہے اس لیے اس کی نہیں ہو رہی اور جس کی کلچ کی جو مکھی ہے اس کو ابھی ہم کھول کر اس کا جو سائز ہے وہ اس کا تنگ کریں گے تو آپ نے اندازہ رکھنا ہے کہ یہ جو سائز ہے اٹھارہ ایم ایم کا ہو یا پھر آپ کی انگلی کا جو پہلا ہے اسہ ہے پہلے انگلی کے برابر ہو اس رکھنا ہے تو پھر اس کی سیٹنگ اس رکھنا لگتونی کا لگ ع pikی کی کا اس دنے آہداہ پھر ہمزن کریں گے۔ اس کی ورم کی سیٹنگ کریں گے اور وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے تو دوستو ہم تب سے پہلے اس کی جو مکھی اس کو لوز کر کے اس کا ہم جو کلچ وائر ہے اس کا سائز جو ہے جنمن جتنا جنمن جو سائز ہے اس کے برابر کریں گے کیونکہ یہ بعد میں مکھی لگی ہوئی ہے جنمن کے بل نہیں ہے اس کی اور ویسے بھی آج کا چینہ کی کیبل آ رہی ہو ویسے بھی لمبی آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی سائز بھی بڑی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے جب ہم کیبل بھی چینج کرتے ہیں تب یہ ہمارا کلچ جو ہے وہ مسئلہ کرتا ہے سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اس میں جو مکھی لے کی بھی اس کو کھول کے ہم نے جو اس کا سائز ہے وہ ہم نے برابر کر لیا ہے اور پھر اس کی جو مکھی ہے اس کو ہم نے پلاس اور سکروٹ ایبر کی مدد سے اس کو فل ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کی جو وائر ہے اس کو ہم ڈپلیکیشن کریں گے اوائل کے ساتھ تو یہ کیبل والا آئل ہے یہ پتلا تیل ہوتا ہے یہ انجن آئل نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں مکانک ہیں وہ انجن آئل ڈالتے ہیں وائر میں تو وہ اس سے جو ہے وائر صحیح صاف نہیں ہوتی جو کچھ رہا ہو جاتی ہے لیکن جو پھر کچھ رہا ہے وہ بیچ میں آئل کی وجہ سے ڈسٹ جو ہے وہ کٹھی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو ہم یہ آئل سپیشل ہوتا ہے آئل کی کیبل کا جو ہے اس میں ہم آئل اور پیٹرول جو ہے مکس کر کے کیبل کی صفائی کرتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہم نے اس میں اوائل ڈالیا ہے اوپر سے کے اور کیبل سے اور نیچے تیل آنے لگ جا ہے یعنی کہ کیبل آپ کی سافت رہی ہو گئی یہ روا ہو گئی جا ہے اب اس کی کلچ کی جو ٹکی ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر سے جو ہم سروس کرنی ہے اس کی اور پھر اس کی سیٹنگ بھی کریں گے کلچ وائر کے مطابق کے ہم نے جو کلچ وائر کا سائز رکھا ہے اس کے مطابق کلچ ایڈجسٹ کریں گے پراپر سیٹنگ ہوگی جس کی اس کے بعد آپ کی پائک بھی جو گیر ہیں وہ بھی بلکر روانی کے ساتھ لگیں گے کوئی اس میں تنگی نہیں ہوگی نہ ہی کوئی آواز کریں گے تو اس کی جو کلچ ورم ہے اس کا ہم نے لاکھ نکال کے اس کا جو ورم ہے اس کو باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں کلچ ورم جو ہے اس کے اوپر پہلے بھی گریس وائرہ لگی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم اس کو سیٹنگ کریں گے کیونکہ گیر کا جو مسئلہ تھا وہ اس کا حق آل نہیں ہوا تو ہم اس کی سروس کرتے ہیں پٹرول کے ساتھ اس کو اندر باہر سے چیتے کے سر واش کر کے کلچ ورم کو بھی واش کر لینا ہے اور پھر اس کو کپڑے کی مدد سے صاف کرنا ہے اور اس کے جو اندر کلچ ایڈجسٹر ہے پٹی ہے اس کو ہم نے لوس کر لینا ہے اس کا جو دس ایم کی ڈام اپ اٹامی ہے اس کے ساتھ اس کو کھول کے سکروڈ ڈریور کے ساتھ اس کا جو ایڈجسٹر ہے اس کو ہم نے فل لوس کر دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو کلچ ورم ہے اس کے اوپر گریس لگانی ہے گریس لگا کر اس طور گریس لگاتا ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی ہے کیونکہ تاکہ اچھی طرح ورک کرے گریس اس کو تقریباً حساب سے لگائیں کہ زیادہ تنگ بھی ہے زیادہ کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو زیادہ لگائیں گے تو ٹھوڑی باہر آ جائے گی کہ ورم پر تر ڈاوتے ہوئے تو اس کے جو کلچ ورم اس کو ہم نے گریس لگا کے ابھی واپس لگائیں گے جس کا سپرنگ ہے وہ بیچ میں دیکھیں کلچ ورم کے اندر لگا ہوا ہے یہ جو سپرنگ ہے اس کو اس کا جو کٹ ہے اس کو جو پلے کے اندر سے ایک سراخ ہے اس کا اندر سپرنگ کو بٹھائیں گے اور پھر جو کلچ ورم کو اندر پش کریں گے اور پھر اس کا جو لاک ہم نے جس طرح کے ساتھ کھولتا ہے اسے ہی واپس لگا دیں گے تو اس کے لاک کو بیچ میں رکھ کے تھوڑا سا ہم کلچ ورم کو باہر سے پش کریں گے اندر کی طرف اس کا جو لاک ہے وہ لگ جائے گا جو کلچ سپرنگ ہے وہ لگانا ہے اور یہ جو کلچ کی سروسنگ ہے یہ تقریبا باری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو کلچ ورم ہے اس کو کلچ ورم کے اندر لگا کر ہم اس کو پلے کے اندر فٹ کر دیں گے ورم کو تو پھر جناب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے کہ اس کی سیٹنگ آپ کی کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے اور کہاں تک ایڈیسٹ کرنی ہے بہت آسان سا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے آپ اس کی جو کلچ کی سروسنگ ہے گریسنگ ہے اس کو جب بھی ٹوننگ کرواتے ہیں تو اس کا کلچ کھول کے سروس کروالیا کریں آپ جو کلچ ورم کا گیپ ہے وہ تقریبا برابر ہو گیا ہے اندازے کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 18mm کی جو گھوٹی ہے آپ اس کے ساتھ اس کا سائز کر لیں گے کتنا سائز ہے اس کا تو یہ دیکھیں اس کے جتنی موٹائی ہے اس گھوٹی کی 18mm کی تو اس کے مطابق ہمارا جو گیپ ہے کلچ ور کا وہ ایڈیسٹ ہو چکا ہے اب آتی ہے کلچ ایڈیسٹر کی جو کلچ پٹی کی ایڈیسٹنگ ہے ایڈیسٹر کی تو اس کو ہم نے جو اندر سکرو لگا ہوا ہے اس کو ہم نے فل ٹائٹ کر لینا ہے جہاں مطلب اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ جہاں پر یہ ٹائٹ ہونے لگے پھر وہاں سے اس کی ایک چوڑی واپس لوز کر لینا ہے اور اوپر سے کلچ لیور کو آپ نے پریس کر کے اسی جو کک ہے اس کو لگانا ہے کہ کس طریقہ آسانی سے لگ رہی ہے یا پس رہی ہے اس کے مطابق آپ اس کی ایڈیسٹنگ کر لیں مطلب کہ نارمل آپ جو سیٹنگ کریں گے اس کا جو ایڈیسٹر ہے اس کو فل ٹائٹ کر کے تھوڑا سا اس کو واپس لوز کر دیں گے جی تو اس طریقے کے ساتھ آپ جو سیٹنگ ہے وہ برابر ہو جائے گی اور تھوڑی پتہ ایڈیسٹنگ آپ کو کلچ ور کے اوپر جو نٹ لگے ہیں ان کے ساتھ ایڈیسٹ کر لیں گے تو آپ کا جو کل کلچ کی سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور جو کلچ کی ٹکی ہے اس کو ہم باپس اب بھی لگا دیں گے اس کے جو ہیں چائنہ کی پائک اس کے الکی بولٹ ہوتے ہیں ان کو الکی کے ساتھ ٹائٹ کر لینے ہیں جو آنڈا سیڈی سیونٹی ہوتے ہیں اس میں چورس سکرو ٹریور کے ساتھ کھلتے ہیں اور ٹائٹ ہوتے ہیں جی دوستو یہ آپ کو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت آسان ہے کلچ کی سیٹنگ اور اس سیٹنگ کو کرنے کے بعد آپ کے جو کلچ کے گیر کا پرابلم ہے پک اپ کا مسئلہ ہے اس سارا ختم ہو جائے گا آپ کے گیر بھی آسانی سے نکل لیں گے اور لگیں گے دوستو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ تب تک کے لیے احمد آٹوز کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا احمد آٹوز ریول پنڈی دھمیال